ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ پہلے سلام کرتے پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے یعنی سلام سے معنوس کرتے پھر اس کے بعد پوچھتے کہ اندر آج ہے یعنی اللہ اکبر کہنے کی بجائے یا سبحان اللہ کہنے کی بجائے پہلے السلام علیکم کہہ دیتے اور پھر جب اندر سے کوئی بولتا پھر کیا کرتے اجازت مانگتے پھر اجازت ملتی تو اندر جاتے پھر اندر جا کے دوبارہ بھی سلام کیا جا سکتا ہے حدیث سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ پہلے سلام کرتے پھر داخل ہونے کی اجازت لیتے اور آپ کا یہ معمول بھی تھا کہ تین مرتبہ آپ اجازت طلب کرتے جواب نہ آتا تو واپس لوٹ آتے اور یہ بھی آپ کی عادت تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو یہ بات بھی ہے کہ انسان اپنا نام لے کر اجازت مانگے کہ میں فلان بول رہا ہوں یا فلان ہوں کیا مجھے اجازت ہے جیسے صحابہ اکرام کا طریقہ تھا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر یہ الفاظ بولے السلام علی رسول اللہ السلام علیکم ایدخل عمر یعنی سلام کے بعد کیا کہا کہ کیا عمر داخل ہو سکتا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشری حضرت عمر کے پاس گئے تو اس طرح کے الفاظ بولے السلام علیکم حازہ ابو موسیٰ السلام علیکم حازہ الاشری یعنی ایک دفعہ اپنی کنیت بولی دوسری مرتبہ نسبت بولی اور ایک مرتبہ ایک نام لے کے دوسری دفعہ دوسرا کیوں لیا تاکہ مزید وضاحت بھی ہو جائے دوسرا اچھی طرح پہچان لے اور ترجمہ اس کا کیا ہے اسلام علیکم یہ ابو موسیٰ ہے اسلام علیکم یہ اشری ہیں یعنی ابو موسیٰ اشری ہیں کیونکہ بازوں کتھ اگر ادھورہ نام لیا جائے تو دوسرا شخص پہچان نہیں پاتا اگر وہ صرف اتنا کہتے ہیں یہ ابو موسیٰ ہے ابو موسیٰ ہو سکتا ہے کسی اور کی کنیت بھی ہو تو گھر والے کو مغالطہ لگ جائے اور وہ اجازت دے دے اور جب وہ اندر آجے تو پتہ چلے کہ نہیں اس کو تو اجازت نہیں دینی تھی تو اس لیے پوری طرح وضاحت کے ساتھ اپنا تعرف کرایا جائے لیکن ہمارے ہاں عام طور پر کیسے ہوتا ہے اپنا نام نہیں بتاتے کیا کہتے ہیں میں میں ہوں دروازہ کھولیں اس حلسلے میں بھی ایک روایت ہے خطیب بغدادی نے علی بن آسم سے روایت کیا ہے کہ وہ بسرا گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کی ملاقات کو حاضر ہوئے دروازے پہ دستک دی حضرت مغیرہ نے اندر سے پوچھا کون ہے تو جواب دیا انا میں ہوں حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں جس کا نام انا ہو پھر باہر تشریف لائے اور ان کو حدیث سنائی کہ ایک روز حضرت جابر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت لینے کے لیے دروازے پہ دستک دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون سا تو جابر نے یہی لفظ کہہ دیا انا میں ہوں تو آپ نے ڈانٹ کے فرمایا انا انا یعنی انا انا کہنے سے کیا فائدہ اچھا ہم لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں اچھا پہچانا بھی نہیں آواز بدل کے پہلے بات شروع کرتے ہیں پھر کہتے ہیں پہچانا ہی نہیں اب کہاں پہچانے گیا اور اس کے ساتھ شکایات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے سکھوے اور ناراضگی کا اس میں بھی ہم بعض دوسرے کو دیر تک پریشانی میں مبتلا رکھتے ہیں اور اس طرح انجوائے کرتے ہیں تو اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ پہلے سلام کر رہے ہیں پھر اجازت مانگ رہے ہیں بعض جگہ پہلے اجازت ہے پھر سلام ہے کہیں دستک دی جا رہی ہے اور کہیں کسی اور طرح مانوس کیا جا رہا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے ایک تو یہ کہ گھر والوں کو اپنا تعرف کرانا اور گھر والوں کا بھی تھوڑا تعرف کر لینا اس آیت میں دو بنیادی حکم ہیں نمبر ایک تستانی سو پھر تستانی سو کے اندر دو چیزیں ہیں اور وہ کیا ہے کہ آنے والا بھی تعرف کرائے اور گھر والے کا بھی تعرف حاصل کرے تعرف سے مراد یہاں پہچان ہے کہ اندر ہے کون مثلاً ایک گھر میں بہت سے لوگ رہتے آپ کسی ایک خاص شخص سے ملنے کے لیے گئے اور جس سے آپ ملنا چاہتے وہ گھر پر ہی نہیں تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر ڈیرہ جمع لیتے ہیں وہ اگر گھر پر نہیں بھی تو دوسروں کا وقت ضائع کرتے ہیں اس لیے جس سے ملنے کے لیے آپ گئے ہیں اس کا معلوم کرنا ضروری ہے اور آنے والا اپنے بارے میں بھی واضح طور پر بتائے الفاظ یا طریقہ کار حالات اور ضرورت کے مطابق کوئی بھی ہو سکتا ہے اچھا اسی طرح پوچھنے پر خاموش کرے رہنا یہ بھی درست نہیں سوچتے ہو کہ بعض اقت شیطان ہمیں کس کس طرح ٹراب کرتا ہے ہم ان سارے چیزوں کو ایک لطیفے کے طور پر اور ایک دوسرے کو ستا کر خوش ہونے کے طور پر لیتے ہیں تو یہ تہذیب کے خلاف ہے کہ کسی کے پوچھنے پر اس کو جواب نہ دیا جائے اسی طرح یہ ہے کہ آنے والا گھنٹی پہ گھنٹی نہ بجاتا جائے نوک کرنے لگا ہے تو کرتا ہی نہ چلا جائے بلکہ رک رک کر تین دفعہ سلام کرے اگر وہ سلام کے ذریعے اجازت لے رہا ہے اور اگر نوک کر رہا ہے تو اس میں بھی ایک دفعہ پھر تھوڑا سا وقفہ پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گھر والے کسی ایسے جگہ پر ہو جہاں آواز نہیں جا رہی یا ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی نہاں رہا ہو یا کوئی ٹیلی فون پر بات کر رہا ہو بعض وقت ایسا ہوتا ہے آپ فون پر بات کرے تو اس لیت میں دروازہ بھی بجھنے لگتا ہے اب فون والے کو آپ یہ نہیں سمجھا پاتے کہ وہ دوسری طرف سے کال آ گئی ہے اور اس طرح انسان نہ اس کی بات سنتا ہے پھر وہ پوچھتے ہیں آپ صحیح سے بات نہیں کر رہے اور دروازے والا بعض وقت دروازہ بجا بجا کے اور شور مچا کے واپس بھی جا چکا ہوتا ہے اور اس طرح گھر والے کو اس کی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ہوا کیا اور دیر تک بعد میں انسان ایسے گلت میں مبتلا رہتا ہے کہ شاید کسی آنے والے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی آمد کا انتظار ہوتا ہے مثلا کسی نے فون پر اطلاع دی کہ میں آ رہا ہوں اب آپ انتظار میں ہیں اتنے میں آپ کیا ہوا کہ انتظار کرتے کرتے آپ کو ضرورت پیش آئی کہ آپ واشروع میں چلے گئے اب وہ آیا اس نے دروازہ ناک کیا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ سات ہی گھنٹیاں بجائیں اور وہ گیا غصے میں کہ اطلاع بھی دی تھی پھر بھی پروانی کی خود گھر سے غائب ہے حالانکہ غائب نہیں ہوتے گھر کے اندر ہی ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں آ رہا ہوں اب وہ آ رہا ہے آ رہا ہے بہت دیر ہو رہی نماز کا وقت نکل رہا ہے دوسرا شخص نماز شروع کر دیتا ہے کہ اچھے جب تک وہ آتا ہے میرے نماز کا وقت نہ نکلے مثلا مغرب کی نماز یا اثر کی نماز کا وقت کم ہوتا ہے ایسے میں این اس وقت جب آپ نے اللہ اکبر کہی بیل بجنا شروع ہو گئے تو ایسی صورت میں آنے والے کو بھی تھوڑی تہذیب کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ایک دفعہ بیل بجانے کے بعد تھوڑی دیر رکھ کر سبر کر کے پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ اور اسی طرح کوئی بھی طریقہ اطلاع دینے کا ہو اس میں ایسا ہی کرنا چاہیے آنے کی اطلاع دینے کا ایک بہت ہی محضب طریقہ وزٹنگ کارڈ بھیجنا ہے یعنی آپ نے دروازہ ناک کیا کوئی بچہ آیا آپ بجائے اس کے کہ اسے لمبی تقریر کر کے سنایا وہ میں تمہارے اببہ کا وہ فلان دیگا کہ کلاس فیلو ہوں اور پھر یہ ہوا وہ ہوا اور بچہ اس کو پوری طرح سمجھنا پائے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے تو اس سے بھی بس انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے ایسے میں اگر آپ اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیتے ہیں یا بیل بجا کے نیچے سے ڈال دیتے ہیں یا لیٹر باکس ٹائپ چیز بازکت گھروں کے ساتھ لگی ہوتی ہے اس میں سے اندر پھیک سکتے ہیں تو آپ دوسرے کو آنے کی اطلاع اس طرح بھی دے سکتے ہیں اور یہ بہت ہی معقول طریقہ ہے اور اس میں دوسرے کو ایک دم پوری پہچان ہو جاتی کہ اس میں آپ کا نام بھی ہے آپ کا ایڈریس بھی ہے اور ان کیس کہ آپ گھر پر نہیں اور اگر کوئی چھوڑ جاتا ہے تو اس سے بھی دوسرے کو تسلی ہوتی کہ کس نے کال کیا یا کون آیا اور آپ اس کو کال بیک بھی کر سکتے ہیں بعض وقت ہم کہیں جاتے ہیں اپنی کوئی اطلاع نہیں چھوڑتے اور پھر اس کے بعد آپ شکوہ خوب کرتے ہیں کہ ہم آئے تھے اور آپ گھر پر کیوں نہیں تھے تو ایسی صورت میں ناراضگی کا اظہار کرنے کی بجائے اپنا فرض بھی پورا ادا کرنا چاہیے پھر آپ دیکھئے کہ یہاں پر ساتھی یہ فرمایا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیل پہ بیل بجا رہے ہیں کوئی نہیں نکلا لیکن گھر کا دروازہ کھلا ہے تو آپ سوچیں کہ دروازہ تو کھلا ہی ہے کوئی جواب نہیں دے رہا میں اندر جاؤ فرما ہے نہیں اگر تم اندر کسی کو نہیں پاتے تو اندر مت داخل ہو حتی یعزن لکم یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے اس کے بغیر مت اندر جاؤ کیوں اس صورت میں کیا خطرہ ہے اندر جانے میں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اندر جائیں اور اندر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا وہ ہو اور آپ ڈر کے مارے فوراں باہر نکلے اتنے میں باہر سے کوئی آپ کو دیکھ لے خدا نہ خواستہ کسی گھر کے اندر کوئی ڈیتھ ہو چکی ہو یا کوئی قتل ہو چکا ہو یا کچھ ایسے واقعات اگرچہ بہت ریئر ہوتے ہیں لیکن بہرحال ہوتے ہیں اب آپ نوبل کی دیکھا اندر سے کوئی نہیں نکلا تو آپ تنہائی اندر چلے گئے یہ درست نہیں ایسی صورت میں اگر کوئی انیوزل سی سی سیچویشن ہو تو اکیلے نہیں جانا چاہیے دو چار لوگوں کو ساتھ لے کر جانا چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ کسی امرجنسی کی صورت میں یا کسی انیوزل واقعی کی صورت میں آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی گواہ ہوں اب دیکھیں نا کہ اگر مثلا کوئی اکیلہ اندر چلا گیا اور اکیلہ نکل رہا تھا پڑوسی نے دیکھ لیا کہ ہاں فلان شخص اندر سے نکل رہا تھا وہ نکل کے گھر گیا تو پیچھے سے پتھا چلا اندر ڈیتھ ہوئی بھی ہے ہو سکتا ہے وہ اس کے نام لگا دی جائے کہ جی وہ نکلا تھا اس وقت تو اس میں کئی ایک احتمالات ہو سکتے ہیں کئی اور وجوہات بھی ہو سکتے ہیں فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُعْزَنَ لَكُمْ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے اور ہاں ایک اور صورت وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُ فَرْجِعُ اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس بھی چلے جاؤ یعنی ضروری نہیں کہ اگر تم اجازت مانگو تو تمہیں اجازت دی ہی جائے یعنی اجازت مانگنے سے اجازت مل جانا ضروری نہیں یا حق نہیں اگر لوٹنے کو کہا جائے تو لوٹ بھی جاؤ وَأَذْكَالَكُمْ وہ تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ بات ہے زیادہ اچھی بات ہے اس میں تعلقات کے اچھے رہنے کے زیادہ امکانات ہیں اور اس میں یہ ہے کہ برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص واقعی ایسی حالت میں ہو مثلاً وہ سونا چاہتا ہے یا اس وقت کسی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا یا کسی کو اٹینڈ نہیں کر سکتا اور خصوصاً اگر آنے والا کسی خاص کام سے آیا ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ کہتے کہ اس وقت نہیں پھر سئی تو آنے والے کو مائنڈ کیا بغیر چلے جانا چاہیے اگر کوئی فون پر بھی اجازت مانگ رہا آنے کی اور انسان مصروف ہے تو اس کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ ابھی ممکن نہیں کہ ملاقات ہو سکے تو کال کرنے والے کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اس میں بعض صلف کہتے ہیں کہ میں عمر بھر اس تمنا میں رہا کہ کسی کے پاس جا کر استیزان کروں اور وہ مجھے یہ جواب دے کے لوٹ جاؤ تو میں اس حکم قرآن کی تعمیل کا ثواب حاصل کروں مگر عجیب اتفاق ہے مجھے کبھی یہ نعمت نصیب نہ ہوئی کہ کسی نے مجھے آج تک نہیں کہا کہ واپس جاؤ کیونکہ یوں لگتا ہے کہ ہر معاشرے کے اندر لوگ اس بات کی جرت نہیں رکھتے یا ایسا کہنا بہت سے مسائل کا بعض وقت سبب ہوتا ہے اس لیے اس کی حمت نہیں کرتے اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت لوگ انتہائی مشکل میں انتہائی مجبوری انتہائی تکلیف میں بھی ہوتے ہیں لیکن آنے والے کو نہ نہیں کر سکتے آنے والا آ جاتا ہے پھر جب وہ پوری طرح اس کو اٹینڈ نہیں کر پاتے تو آنے والا آ کر خوش ہونے کی وجہ ناراض ہو کر جاتا ہے تو وہ جو بات کی ناراضگی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہم وقتی ناراضگی کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مائنڈ نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کی نفسیات ضروریات حالات سے اچھی طرح واقف ہیں اس لیے کیا کہا کہ اگر تمہیں کہا جائے واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ دوسرے کا عذر خبول کر لو خوشدلی سے واپس جاؤ یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے یعنی ناراض ہو کر نہیں جاؤ اور ساتھی فرمائے واللہ بما تعملونا علیہ اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جانتا ہے یعنی کس دل سے گئے ہو ناراض ہو کر گئے ہو یا خوشی سے گئے ہو اللہ کو سب پتا ہے اور اللہ کو صرف آنے والوں کا نہیں گھر والے کا بھی پتا ہے کہ کیا وہ کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کے ملنے سے انکار کر رہا ہے یا بے وجہ کیونکہ دوسری طرف اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے وہ تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے یعنی اگر کوئی تمہاری زیارت کرنا چاہتا ہے تم سے ملاقات کا شوقین ہے تو اس کا بھی تم پر حق ہے اس کو بھی وقت دو یا اس کو بھی آنے دو یعنی کہ انسان بلا وجہ انکار ہی کرتا چلا جائے اور مردم بزار ہو انسان بزار ہو کبھی کسی سے ملنا ہی نہ چاہے کہ بعض افراد معاشرے میں ایسے بھی پائے جاتے جو کبھی بھی کسی سے ملنا نہیں چاہتے تو یہ طریقہ بھی درست نہیں اور پھر یہ کہ جو واپس جانے کی بات ہے یہ کب واپس جانا چاہیے یہ نہیں کہ بس ایک بیل بجائی تین سیکنڈ کے اندر جواب نہیں آیا ہم واپس جا رہے ہیں یہ نہیں ہے اس کا مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ تین مرتبہ اجازت مانگنے کے باوجود اگر کوئی خاموش ہے اور اجازت نہیں ملی تو یہ بھی ایک خاموش انکار ہے تو اس صورت میں واپس جلے جانا چاہیے مسلم احمد میں حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عبادہ کے مکان پر تشریف لے گئے سنت کے مطابق باہر سے استیزان کے لیے سلام کیا السلام علیکم حضرت سعید بن عبادہ نے سلام کا جواب تو دیا مگر آہستہ کے حضور نہ سنے پھر آپ نے دوبارہ سلام کیا حضرت سعید سنتے اور آہستہ جواب دیتے تین مرتبہ ایسا کرنے کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے جب حضرت سعید نے دیکھا کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تو گھر سے نکل کر پیچھے دوڑے اور یہ عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہر مرتبہ آپ کی آواز سنی اور جواب بھی دیا مگر آہستہ دیا تاکہ زبان مبارک سے زیادہ سے زیادہ سلام کی الفاظ میرے بارے میں نکلے یعنی آپ کہہ رہے تھے تم پر سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو تو میں چاہتا تھا کہ اور زیادہ آپ کہیں کیونکہ یہ میرے لیے مجھے بے برکت ہوگا تو اس کے بعد حضرت سعید آہستہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ گھر لے گئے انہوں نے کچھ مہمانی کی اور آپ نے اس کو قبول فرمایا پھر اسی طرح اگر دین مرتبہ کسی نے اجازت لی اور کوئی جواب نہیں آیا تو اب یہ حکم نہیں کہ آپ وہاں جم کے بیٹھی جائیں کہ میں جو پتہ اندر تو کوئی ہے یعنی ایک طرح زبان سے کوئی کہہ دے چلے جاؤ اب کسی نے کہا نہیں چلے جاؤ خاموشی ہے تو یہ نہیں کہ اندر خاموشی ہے تو آپ بھی باہر خاموشی سے بیٹھ جائیں نہیں خاموشی سے چلے جانا چاہیے لیکن اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات دروازے پر انتظار کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے یعنی اجازت تو مل جائے لیکن اس میں کچھ انتظار کا کہا جائے اسی لیے پہلے زمانے کے گھروں میں ایک ڈیوڑی ہوتی تھی ڈیوڑی کا کیا مطلب تھا کہ گھر کی ایک باہر کا دروازہ ہوتا تھا پھر ایک گھر کے سہن میں دروازہ کلتا تھا اس دو کے درمیان بیچ کا ایک حصہ ہوتا تھا جو ایک طرح سے انتظار گاہ ہوتی تھی کہ وہ اندر گیا ہو اور واپس آنے میں اگر تھوڑی دیر ہو تو اس میں پھر پریشان کرنا شروع کر دے انسان یا یہ کہ پھر پیچھے ہی چل پڑے